موسیقی 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 دیکھئے یہ جو تفریق ہے اسلام میں تو ایسا کوئی فرق نہیں ہے اور تفریق نہیں ہے یہ آپ کو انڈو پارک میں ملے گی یہ انڈو پارک میں کیونکہ بیٹی کی پیدائش کو یہ لوگ اچھا نہیں سمجھتے تھے انڈو کلچر تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بتایا کہ بیٹی جونسی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے یعنی اگر آپ کے پاس بیٹی ہے تو یہ اللہ کی رحمت کی ایک شکل ہے تو میرا مانا یہ ہے کہ یہ تفریق کرنا سرہ سر زیادتی ہے آپ کبھی غور کیجئے کہ اتنا زیادہ اگلی نسلوں پر اثر آپ کا بیٹا نہیں ڈال رہا ہوتا اچنان بیٹی ڈال رہی ہوتی ہے اگر آپ بیٹی کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اس کو مضبوط اس کی شخصیت کو مضبوط بناتے ہیں اس کو سیکھنے کی طرف لے کے جاتے ہیں اس کو ٹائم توجہ دیتے ہیں تو ایک پوری اچھی نسل تیار ہو جاتی ہے اور نیپولیا نے کہا بھی تو ہے نا تم مجھے اچھی ماں دو اور میں تمہیں اچھی قوم بنا کر دوں گا دیکھو ماں کا دوسرا نام یونسٹری ہے درسگاہ درسگاہ ہے ماں کی عادات ماں کے اتوار ماں کا انداز ماں کا سوچنے کا انداز ماں کا زندگی میں لے کے چلنے کا انداز پھر چیلنج کا سامنا کرنا مسکرانا رونا ہسنا غم خوشی تکلیفیں تنقید تنقید ایک ایک چیز بچہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہ میں اس موقع پر ضرور کہوں گا کہ بچے اور بچوں کی تربیت والدین کی نصیتوں سے نہیں ہوتی یہ ایک بڑا دکھ کے ساتھ یہ بات کروں گا کہ بہت سے لوگ جو ان سے وہ اچھی باتیں کرنے کو تبلیغ کرنے کو سمجھتے ہیں یہ تربیت ہے ایسا نہیں ہے بچے نے جو دیکھا ہے بچے نے جو والدین کا تعلق دیکھا ہے بچے نے جو انٹریکشن پیرنٹس کی دیکھی ہے بچے نے جیسے معاملہ کرتے ہوئے یا معاملہ فہمی اپنے والدین کی دیکھی ہے وہ اس معاملہ فہمی کو دیکھتے ہوئے اس کی شخصیت بند رہی ہوتی ہے لا شعوری طور پر سو میرا ماننا یہ ہے کہ شخصیت سازی میں ماں باپ کا سلوک بڑا میٹر کرتا ہے مطلب آپس میں بانڈنگ کیسی ہے بانڈنگ کیسی ہے ان میں ہیا کتنی ہے وہ ایک دوسرے کی قدر کتنی کرتے ہیں ان میں کوئی ایسی اخلاقی برائی نہ پائی جاتی ہو مثلا میں نے کئی ایسے کیس دیکھیں فیضہ جس میں ایک اخلاقی برائی باپ میں پائی جاتی ہے خدا نہ خاستہ وہ ڈرنک کرتا ہے یا خدا نہ خاستہ اس میں بے حیائی پائی جاتی ہے یا خدا نہ خاستہ اگر باپ کے کوئی ایکسٹرامارٹل افیرز ہیں اور وہ ایکسٹرامارٹل افیرز ماں بھی اس کی تشہیر کرتی رہتی ہے اور بچوں کو بھی بتاتی رہتی ہے اور بچے بھی کچھ یہی ڈیوٹی سر انجام دینے لگ پڑتے ہیں کہ جہاں باپ کا مبائل ملا جسوسی شروع کر دی یاد رکھئے اس سے بچے کی شخصیت پر انتہائی برے اثرات پڑتے ہیں بلکل ٹھیک آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ماں باپ کے جھگڑے بچوں سے چھپے ہوئنے چاہیے ماں باپ کے کانفرکٹ بچوں سے چھپے ہوئنے چاہیے ہاں ماں باپ کی پسند نا پسند بچوں کو ضرور پتا ہونے چاہیے بلکل ٹھیک اگر ان کے نظریات کے اختلاف ہیں اس کے بارے میں پتا لگنا کو بری بات نہیں ہے گلوچ پہ چلا جاتا ہے تو پھر ہوتا یہ کہ بچے کا خون دو کا خون ہے ماں کا بھی باپ کا بھی خون تقسیم نہیں ہو سکتا جب آپ اسے تقسیم کے محلے سے گزارتے ہو تو انتشار پیدا ہو جاتا ہے اور یہ وہ انتشار ہے جو نفسیات میں پیدا ہوتا ہے میرا ماننہ ہے کہ جب نفسیات میں انتشار پیدا ہو تو انسان کی ساری شخصیت تباہ ہو جاتی ہے میں آپ سے یہی کوئیشن پوچھنا ہی تھی آپ نے انوارمنٹ کی بات کی کہ بچوں کو کس انوارمنٹ پر رکھنا چاہیے ماں باپ کے لڑائی جھگڑے ہم دیکھتے ہیں یا گھروں میں ویسے ہی چچا پاپا جھگڑے ہوتے رہتے ہیں کیا بچوں کو شروع سے ہی اس جھگڑے کو بتا دینا چاہیے تاکہ وہ الٹ رہے کہ ان سے ہماری لڑائی ہے ان سے ہمارا جھگڑا ہے یا پھر بچوں سے چھپا کے رکھنے چاہیے تاکہ ان کے ذہن پر دباؤ نہ آئے دیکھئے بچوں کو لڑائی جھگڑوں میں ڈالنا ہی نہیں چاہیے بچوں کو پارٹی بازی سے فیملی پولٹکس سے بچانا چاہیے اگر آپ فیملی پولٹکس میں انہیں ڈال دیں گے تو اس کا سب سے پڑا نقصان ہی ہوگا کہ بچے اپنی ساری انرجی جو انسی ہے وہ لگا دیں گے اسی پولٹکس پہ کیونکہ یاد رکھیں بچوں نے سیکھی پولٹکس ہے جب پولٹکس سیکھی ہوگی تو بچے اپنی انرجی بھی پولٹکس پہ لگائیں بلکو ٹھیک اور اگر بات کریں نیگٹیوٹی پیرنٹ سے نیگٹیوٹی ایک بچے کے اندر کتنی منتقل ہوتی ہے دیکھو پوزیٹیوٹی بھی منتقل ہوتی ہے نیگٹیوٹی بھی منتقل ہوتی ہے بچوں کے جو انداز ہیں اس میں سیونٹی ایٹی پرسنڈ انداز جو ان سے ہیں وہ والدین کے انداز ہوتے ہیں جنہیں بچوں نے ریپلکا کیا ہوتا ہے ڈیٹو کاپی کیا ہوتا ہے بہت سے لوگوں کو ایک بڑی اچھی امریکہ میں مثال ایک گرومنگ کی کتاب میں میں نے پڑھی کہ کسی نے پوچھا ایک عورت سے کہ تم یہ خال پراپر نہیں اتری ہوتی تو مرگی کو تم بھائل کر لیتی ہو کیوں کر لیتی ہو اس نے کہا جی میری والدہ بھی ایسے بھائل کرتی وہ سارے اس کی والدہ کے پاس چلے گئے اور جا کے پوچھا جی آپ ایسا کیوں کرتی تھی اس نے کہا میری والدہ لکیلی وہ بھی زندہ تھی اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی میری والدہ ایسے کرتی تھی تو وہ نہیں تھی زندہ سب کو پتہ لگا کہ بڑی انداز اتوار توڑ طریقے بڑوں سے بچوں میں چلے جاتی ہیں بلکل تھی بچہ لا پروائی کا بیہیوئر غیر ذمہ داری والدین سے سیکھتا ہے اور اللہ نہ کرے اگر والدین والدہ دونوں میں سے ایک خدا نہ خاصتہ نفسیاتی مریض ہیں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں یہ ریشو بہت بھڑی ہے لوگ جو ان سے منٹلی سکھ بہت ہے ذہنی طور پر مریض ہیں ان کے بیمار روئی ہیں جیسے کھانا باسی ہوتا ہے جیسے کھانا خراب ہوتا ہے جیسے صحت خراب ہوتی ہے اگر آپ کی ذہنی صحت خراب ہے تو ذہنی صحت خراب ہونے سے آپ کے روئیے خراب ہو جاتے ہیں اور یہی ذہنی صحت اگر والدین کی خراب ہے تو اسی طرح بچہ بھی ڈسٹرپ ہو جائے گا اس کی بھی منٹل جس طرح سے عام بچے گروپ ہوتے ہیں اس طرح سے وہ بھی نہیں ہوگا دیکھئے بچہ جو ان سے ہے نا وہ محتاج ہے ان حالات کا ان واقعات کا ان وسائل کا جو اسے دیئے گئے اگر بچے کو آپ نے فرض کیجئے کہ ایک بڑا سا باکس تھا اس کے اندر چھوٹا سا سراخ کر کے دیئے گا کہ ساری دنیا کو اسی باکس کے سراخ میں سے دیکھیں تو وہ کیا کرے گا وہ بڑی بڑی چیزوں کو بھی چھوٹا چھوٹا سمجھے گا پھر وہ جو سراخ کی شیپ ہے وہ چورس ہے گول ہے کچھ بھی ہے وہ دیکھے گا کہ اس سے دنیا جیسی دنیا ویسی ہے دنیا کی شیپ بھی ویسی ہے ہم لوگ ظلم یہ کرتے ہیں کہ بچوں کو محدود کر دینے والے عقائد دے دیتے ہیں نظریات دے دیتے ہیں جیسے آپ کہہ لیجئے کہ وہ ہاتھی کے پاؤں سے زنجیر باندھی جاتی ہے تو وہی زنجیر اس کے سوچ کو لگ جاتی ہے اسی طرح بعض دفعہ والدین بڑی محبت سے بڑی شفقت سے بچوں کو وہ زنجیریں پر نارے ہوتے ہیں خبر ہی نہیں ہوتی کہ یہ زنجیریں جونسی ہیں یہ کل کلاں کو کتنی بڑی رکاوٹ بن جانے ہیں بلکل ٹھیک ہے اور بچوں کو جو ہے اس کا نیگٹیف اثر جو ہے کتنا زیادہ ہوگا لیکن سب سے پہلے اگر بات کریں بچوں کی تربیت کی تو ماں جو ہے وہ پہلی درست کا ہے بچہ ماں سے سب کچھ سیکھتا ہے لیکن آج کل کی کر ماں کی بات کریں تو ان کے پاس تو خود ہی علم نہیں ہے کس طرح سے اخلاقیات سکھانا ہے کس طرح سے بچوں کو اٹھنے بیٹی کی تمیز تو سکھا دی لیکن بڑوں سے تمیز کرنے کی ساس سے جس طرح سے وہ بات کرے گی اسی طرح بچہ بھی دادی سے اسی لحظ میں بات کرے گا میں حفیظہ واضح کر دوں کہ جو والدین کے پاس علم ہوتا ہے وہ نہیں میٹر کرتا یہ بڑا میت ہے اگر علم میٹر کرتا تو بڑے بڑے پڑے لکھے والدین کے بچے جو ان سے ہیں وہ کامیاب ہوتے کامیاب ہوتے ان کی گروونگ ہو جاتی والدین کے علم سے زیادہ والدین کی شخصیت میٹر کرتی ہے بلکل تھی اس شخصیت میں کتنا حنصلہ ہے کتنا تدبر ہے کتنی ڈپتھ ہے کتنا اس کے اندر کالٹیز ہیں کتنی ان میں خوش اخلاقی ہے کتنی برداشت ہے اور کتنا ان کا ایک لائف کا ویژن ہے وہ بھی قدم اٹھاتے ہیں تو سوچتے ہیں یہ انڈ کدھر جا رہا ہے تو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر والدین جو ان سے ہیں وہ خود ویژن ہوئی نہیں ہیں پوزیٹیو نہیں ہیں ان کی سوچ پوزیٹیو نہیں ہے ان کا نظریہ پوزیٹیو نہیں ہے تو بچے پھر جو ان سے وہ گروہ نہیں کرتے یہ والدین کے بات کر دی لیکن میں سپیسیفکلی ماں کا ذکر کر رہی ہوں کیونکہ اسلام میں بار پر آتا ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے اور ہم بھی یہی دیکھتے ہیں کہ جس طرح مدر کو دیکھتے ہیں بچے اسی طرح سے کرتے ہیں جو مدر جس طرح سے کہتی ہیں اسی طرح سے مطلب چلتے ہیں اسی لائن میں فیضہ انسان کا بچہ دنیا میں واحد ایک مخلوق ہے انسان جس کا بچہ ماں کے ساتھ چپکا رہتا ہے کئی سال تک باقی تمام مخلوقات سام کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ محتاج نہیں ہوتا اپنا سفر لے لیتا ہے بکری کا بچہ چند ماں ساتھ رہتا ہے چھوڑ دیتا ہے چڑیا کا بچہ چند دنوں کا ساتھ ہوتا ہے چھوڑ دیتا ہے انسان کا بچہ جونسا ہے وہ کئی سالوں تک چپکا رہتا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ تربیت انسانوں کے بچوں کو ضرورت ہوتی ہے باقی مخلوقات تو کھلا پلا رہی ہیں کھلانے پلانے کا نام اگر تربیت ہے تو یہ تربیت تو چڑیا بھی بڑی اچھی کر رہی ہے شیر اور لگڑ بگڑ بھی بڑی اچھی کر رہا ہے لیکن انسان تربیت کرتا ہے کھلاتا پلاتا بھی ہے لیکن تربیت کرتا ہے سو یہ متھ کلیر کر دینا چاہیئے ہم سب کو کھلانے پلانے کا نام یا صرف روٹی ڈال دینے کا نام تربیت نہیں ہے یہ سب کر رہے ہیں آپ اگر وقت دیتے ہیں آپ اگر توجہ دیتے ہیں بچوں کو سنتے ہیں بچوں کو سناتے ہیں بچوں سے پوچھتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں بچوں کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں بچوں کو بتاتے ہیں کہ لائف کا ویجن کیا ہونا چاہیے لائف کی سوچ کیا ہونی چاہیے تو یقیناً یقیناً جب آپ اس نظریہ سے چلتے ہیں تو پھر بچوں کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کو بھی ان کو دیکھ کے خوشی اور سکون ملتا ہے بلکل ٹھیک ہے لیکن اگر جو اگر گھر میں بھی بے سکونی ہو گئی لیکن اگر جو مدر آپ نے جیسے یہ میتھ کلیئر کر دی کہ علم جو ہے وہ والدین کے لیے ضروری نہیں ہے بلکہ جو تربیت کے فیکٹرز ہیں جو شخصیت ہے تو کس عمر تک جو ہے وہ شخصیت جو ماں باپ کی شخصیت ہے اسے انسپائر ہوتا ہے بچہ کس ایج تک بچہ ساری زندگی انسپائر ہوتا ہے لیکن اس کی جو مینس لیکن جب جوانی ہوتی ہے بڑا پہ میں انسپائر ہو جاتا ہے ایسی بات نہیں ہے انسان بڑی جی مخلوق ہے انسان ٹھیک ہونے پہ آتا ہے تو ایک واقعے سے ٹھیک ہو جاتا ہے ایک حادثہ ایک خوشی ایک کچھ بھی اسے بدل سکتا ہے چھوٹی سی چیز ایک چونٹی جونسی ہے وہ بار بار ٹرائی کر رہی ہے بادشاہ دیکھتا ہے تو موٹیویشن پگڑتا ہے جا کے فتح کر دیتا ہے انسان بہت ہٹکے ہیں لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بچہ بچپن میں اس کے سوفیئر بن جاتے ہیں وہ سوفیئر وہ مائنڈ میپ کہہ لیں وہ پاتھ وے سوچنے کے مثلا دیکھو ہر چیز سوچنا آسان نہیں ہوتی کچھ چیزیں سوچنا بہت آسان ہوتی وہ جو سوچنا آسان چیزیں ہوتی ہیں ہم نے ان کو ایسے حالات دی ہوتے ہیں کہ وہ سوچنا آسان بن جاتے ہیں جب بچوں کے لیے کچھ چیزیں سوچنا آسان ہو جاتی ہیں تو پھر بچے زیادہ کامیاب ہوتے ہیں زیادہ آگے بڑھتے ہیں اور ترقی بھی کرتے ہیں لیکن بچہ جیسے ہی مطلب اگر بولنا بھی شروع کرتا ہے تو ہمارے یہاں پر جو آج کل کومن جسے کہنا چاہیے رواج ہے کہ اس کو فارنل سکول بھیج دے کینڈر گارڈن بھیج دے نرسری مانٹسوری میں بھیج دے سکول جا کے وہ سیکھے بجائے کہ اس کی وہ گرومنگ جو ہونی چاہیے ہے ایک ماں جو ایک اپنے بچے پر توجہ دے گی وہ اگر تیس بچے ہیں ایک کلاس میں تو ایک ٹیچر تو نہیں اتنی توجہ دے سکتی یہ یاد رکھئے کہ جو تربیت ماں کر سکتی ہے وہ کوئی مانٹسوری اور کوئی جونس ہے وہ پیڈ میڈ نہیں کر سکتی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس وہ خلوص نہیں ہوگا وہ ہمدردی نہیں ہوگی تربیت ہمدردی اور خلوص سے ہو تربیت ایسے نہیں ہے کہ جناب کسی کو آپ نے پیسے دے کے محبت کے لیے ہائر کر دی ہو محبت پیسوں کو دے کے ہائر نہیں کی جا سکتی محبت ہوتی ہے تو بندہ محبت کرتا ہے اگر محبت کا احساس ہی نہیں ہے محبت کی فیلنگ ہی نہیں ہے تو آپ اس محبت کو کیسے ایکسپرس کریں گے اور کیسے فیل کروائیں گے اور جو آپ نے بات کی جو پرائیوٹ انسٹیٹوشنز ہیں اگر کسی کو ہائر بھی کر لیا تو اس طرح سے توجہ نہیں دی جاتی لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز تو ہے نا گھر میں ٹیچر آ جاتا ہے پڑھانے یا بچوں کو مطلب تین سے چار سال ہمارے سکولز بھی اسی طرح سے چلنے ہیں کہ چار سال سے اگر اس کی ایت زیادہ ہو گیا تو بچے کو پھر وہ کتنے بڑے بڑے سکولز ہیں پھر بچے کو داخلہ ہی نہیں دیتے تو پھر یہ تعلیمی جو ہمارا نظام ہے اس کو بہتر بنانے شاہیے نا دیکھئے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ سکول تو ایسے ہوں گے ایسے ہیں بہت سے سکول ایسے ہیں ایڈمیشن نہیں دیتے لیکن دیکھیں آج دنیا اور تعلیم اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے کہ بچے کو ساڑھے چار سال سے پہلے پانچ سال سے پہلے سکول نہیں بھیجنا چاہیے اور اسلام کیا کہتا ہے دیکھیں اسلام جو ان سے نا وہ کولیکٹیو تعلیم کی بات کرتا ہے وہ تو درسگاہ کی شیپ ہی اس زمانے میں کچھ اور تھی اس زمانے میں تو جنسا وہ حسب نسب کا علم تھا پہلوانی تھی تلوار چلانا تھا گھوڑ سواری تھی اور یہ سب چیزیں سیکھ کے آپ اپنے زمانے کے علم ہوتے تھے پھر آپ لینگویج کو سیکھ لیتے تھے آپ شاعری کو سیکھتے تھے آپ اس زمانے کے لیٹرچر کو اصل بات یہ ہے کہ جو بنیاد ہے وہ ماں نے بنانی ہے اور درسگاہ کے حوالے کر دیا اگر ماں نے وہ بنیاد نہیں بنائی اور درسگاہ کے حوالے کر دیا ہے تو بچے کی تربیت نہیں ہوئی بلکل ٹھیک ہے ناظرین ایک چھوڑے سے بریک کی طرف ہمیں جانا ہے لیکن بریک کے بعد ہم یہ سیکھیں گے اور جانے کے شاجی سے کہ ایک بچہ ماسوم بچہ کتنے رول موڈل سے ہوتے ہیں اس کے زندگی میں اور کون کون سے لوگ جہاں اس کو انسپائر کرتا ہے لیکن ایک چھوڑے سے بریک کے بعد اور فیس بک پر آپ لائف دیکھ سکتے ہیں ہمارا پر گئے ہیں facebook.com slash 7news tv پر ایک چھوڑے سے بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں